مدد پردیش میں منتی منڈل وستار کے بعد راستبہ سانسا جوترز سندھیا نے کہا کہ مدد پردیش میں چوبیس سیٹوں پر ہونے والی اپشناو میں بھاچپا کی جیت ہوگی یہ منتی منڈل وستار نہیں بلکہ جمعیداری دی گئی ہے اپشناو بھاچپا جیتے گی سبھی جن سیوکوں کی جیت ہوگی انہوں نے کہا برشتوں کی سرکار جو پندرہ مہینے تک چلی اس کو موت اور جواب بھی ملے گا جوترز سندھیا نے کملناتھ اور دگویجے سنگھ کی طرف نشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹائگر ابھی جندہ ہے اب سے پہلے مخمتی شیوراہ سنگھ چوہان بھی خود کو ٹائگر بتا چکے ہیں جوترز سندھیا نے کہا کہ کرونا کال کے دوران میں بھلے ہی گولے چمبل انچل میں نہیں تھا لیکن سبھی کارکرتاؤں کے سمپرک میں تھا سندھیا فاؤنڈیشن کے دوران لوگوں کو گوجن اکرت کروایا گیا اسی بیچ ویدیش میں فسے کئی لوگوں کو ہم واپس دیش لے کر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ اپ چناؤ بیجے پی جیتے گی ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں انہوں نے کملناتھ اور دگویجے سنگھ کو کہا کہ ٹائگر ابھی جندہ ہے دیکھئے ہر چناؤ چناؤتی ہے پر میں یہ کہوں گا کہ مدیپردیش کی جنتہ ایک جاگرک جنتہ ہے اور جو پندرہ مہینوں کی سرکار رہی جہاں ہر طریقے کا بھرشٹا چار کا آلم پھیلایا گیا لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی اس بھاجپا کی سرکار شیوراج سنگھ جی کے نتت میں جنہوں نے صدیو جنتہ کا راستہ اپنایا ہے جنتہ کی سیوہ کا راستہ اپنایا ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ چوبیس کے چوبیس سیٹوں میں جن سیوہوں کی بھاجپا کا جھنڈا بلند ہوگا اور پون روپ سے ان پندرہ مہینوں کے بھرشٹوں کی سرکار کو جواب میری جنتہ دے گی نیائے کے راستے پہ چلنا ہم سب کا دھرم بنتا ہے اور اگر اس کے لئے یود بھی کرنا ہو تو اس کے لئے پرثم پنکتی میں جوترہت سندیہ صدیو رہے گا اور اب جو پچھلے دو مہینوں سے یہ لوگ بار بار کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے چرطر کو دھومل کرنے کے لئے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائگر ابھی زندہ ہے مدبردیش میں گروہوار کوئے منتری منڈل وشتار میں جوترہ سندیہ سمرتک پردومن سنگھ امرتی دیوی راجوبردن سنگھ برجین سنگھ جادہ پربورام چودری مہین سنگھ سسودیہ سوریش ڈھاکڑ اوپی ایس بدوریا گرراج دندوڑیا کو منتری بنایا گیا اس کے پہلے منتری منڈل میں تلسی سلاوات اور گووین سنگھ راشپوت کو منتری بنایا گیا تھا سنگیت تیسود لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز